اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے امتحانات کے جنرل سائنس انیبیلیٹی پیپر کی تیاری اور اٹیمٹ کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز دوں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل سائنس انیبیلیٹی کا پیپر ہنڈرڈ مارس کا ہوتا ہے اور اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو تری آورز کا ٹائم دیا جاتا ہے اس پیپر کے دو پارٹس ہے پارٹ ون ایم سی کیو پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ٹونٹی مارس ہوتا ہے اس پارٹ کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو ترٹی منٹس کا ٹائم دیا جاتا ہے جبکہ پارٹو کے ایٹی مارس ہوتے ہیں اور اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹو ان ہاف آور کا ٹائم دیا جاتا ہے اس پارٹ کے دو سیکشن ہوتے ہیں اور ہر سیکشن میں چار چار قویسٹنز دیا جاتے ہیں ہر سیکشن میں سے آپ نے دو دو کسٹنز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں جنرل سائنس انیبیلیٹی پیپر کا فارمیٹ بہتر طور پر سمجھنے کیلئے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پاسٹ پیپر ضرور دیکھیں اس کے علاوہ آپ جنرل سائنس انیبیلیٹی پیپر کے سیلیبس کو بھی سمجھیں سیلیبس آپ حاصل کر سکتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے آفیس سے یا آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ پھر جو جنرل سائنس انیبیلیٹی پیپر کا سیلیبس ہے وہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو سیلیبس کا پتہ بھی چل جاتا ہے آپ فارمیٹ بھی سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان دی نیکسٹ انسٹنس آپ اس پیپر کیلئے تیاری کریں تیاری کیلئے میں آپ کو دو بکس ریکمینڈ کرتا ہوں نمبر ون ایوری ڈی سائنس بائی ڈاکٹر ریاض الحق این نمبر ٹو انسائکلوپیڈیا اپ جنرل سائنس بھائی اکبر شاہ نجیب آبادی لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بکس مارکٹ میں اویلے بھلے اچھے اچھے بک ہے آپ اپنی پیئرز اپنی سینئرز اپنی کلیگ سے مشورہ کر کے ان بکس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو صرف اس بک پر فوکس نہیں کرنا چاہیے آپ کو سائنس کی دنیا میں جو ریسنڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان سے بھی بخبر ہونا چاہیے اور جو کرنٹ ایفیر ہے سائنس کے متعلق تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویل ورسونا چاہیے اور اس کی لئے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ مختلف سائنس میکزن یا سائنس جو سائنس ویب سائٹ ہے ان کو وہاں پہ جائے اور وہاں پہ ریسنڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں اپنے آپ کو بخبر رکھیں اس کے علاوہ میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جنرل سائنس انیبیلیٹی کے پاسٹ پیپر کو دے کے سمجھے اور ان کو اٹیمٹ کریں آپ کو جنرل سائنس انیبیلیٹی کے پاسٹ سالٹ پیپر مل سکتے ہیں cssprefforum.com کی ویب سائٹ سے تو وہاں پہ آپ جائیں سبسکرائب کریں یہ پیپر سالٹ پیپر ڈاللوڈ کریں ان کو پڑھیں اور پھر خود بھی ان کو اٹیمٹ کریں اس کے علاوہ جب آپ اگزامینیشن حال میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوسچن پیپر دیا جاتا ہے تو کوسچن پیپر کے ٹاپ پہ جو انسٹرکشن دی جاتی ہے ان کو آپ پڑھیں سمجھیں اور پھر ان کو فالو کریں وائل اٹیمٹنگ دی پیپر and these instructions should be followed and later and spirit پھر in the next step آپ اپنی پیپر کے لیے ٹائم منیجمنٹ کریں چونکہ آپ کو پاپ ٹو اٹیمٹ کرنے کے لیے ٹو ان ہاف آور کا ٹائم دیا جاتا ہے اس لیے آپ پہلے دس منٹ میں پورے پیپر کو پڑھیں اور آخری پندرہ منٹ میں پھر آپ اپنے پیپر کی پروف ریڈنگ کریں تاکہ اگر کوئی ورڈ سنٹنس فریز یا آئیڈیا آپ سے سکپ ہوا ہو تو آپ اس کو اکورڈنگلی انکارپوریٹ کر سکے جبکہ بیچ کا جو ٹائم بجتا ہے تو آپ نے چونکہ فور قویسچنز اٹیمٹ کرنے ہوتے تو ہر قویسچن کے لیے آپ ترٹی ترٹی منٹ کا ٹائم الوکیٹ کریں جب آپ کو پیپر دیا جاتا ہے تو پہلے دس منٹ میں آپ اس کو ریڈ کریں کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کی یہ ریڈنگ ایکٹری ہونی چاہیے پیسی ہو نہیں یعنی آپ نے پورا اپنے پیپر میں انوالو ہونا ہے اور پھر آپ ان پیسچنز کو پریورٹائز کریں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ آپ ان کو کونفیڈنس کے ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ پھر ان پیسچنز کو اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کونفیڈنس لیول مزید بڑھتا ہے اور نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ آئیڈیاز آپ ان پیسچنز میں جو آپ کے خیال میں توڑے سے زیادہ پیچید ہے اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ مختلف پیسچنز کا انصر دیتے ہیں تو بی کنسائنس ان کلیر اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے مختلف جو پیسچنز ہیں ان کو ہیڈنگ سب ہیڈنگ اور بولٹس میں کلاسی خواہی کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے پھر اس اگزامینر کے لیے جو آپ کا پیپر چک کرتا ہے آپ کا ریسپونس فالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں آپ پینک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو منٹل کیپیبلیٹی ہے یہ کم ہو جاتی ہے اور پھر زیادہ چانسز ہے کہ آپ زیادہ پیپر اٹیمٹ کرتے وقت زیادہ غلطیا کریں اس کے علاوہ آپ کے پیپر میں کچھ کوسچنز ایسے ہوں گے جن کا جواب شاید آپ کو نہیں آتا ہو تو ان کوسچنز کو بھی کبھی نہ چھوڑیں بلکہ پھر آپ گس کریں لطام آپ کی یہ گس ایک ایجوکیٹڈ گس ہونی چاہیے اس کے علاوہ پیپر میں اوورائٹنگ کٹنگ اور یہ چیزیں ایوائٹ کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے پھر آپ کا جو امپیکٹ ہے اگزامینر پر وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں پڑتا اس کے علاوہ یہ پیپر تین گھنٹے کا ہوتا ہے آپ نے تین گھنٹے مسلسل لکھنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا وہ ماحول ٹینس بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ٹائم کی بھی فکر ہوتی ہے آپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ آپ سے کوئی کسچن سکپ نہ ہو جائے تو یہ تقا دینے والا ایک عمل ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے ساتھ پانی کا کوئی جگ کوئی گلاس وغیرہ رکھیں اور اس میں سے ٹائم ٹائم ٹوڑا پانی پیا کریں زیادہ نہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے پھر آپ کو واش روم جانے کی طلب ہو سکتی ہے اور یہ بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے جب آپ پیپر کو اٹیمٹ کرتے تو پھر اس کو ٹائم پر سبمیٹ کریں تاہمیہ پیپر میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتاتا چلو کہ مطلب زیادہ جو نیگیٹو تینکنگ ہے وہ آپ پیپر پر پوٹرے نہ کریں جہاں جہاں پر نیگیٹیویٹی کی پوٹرے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ریکمینڈیشن بھی دے تاکہ نیگیٹیویٹی کے ساتھ پوزیٹیویٹی بھی پوٹرے ہو جائے تو امید ہے آپ ان گائیڈ لائن کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ ان کو فالو کریں گے اور سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے امتحانات میں شندر کمیابی اپنے نام کر لیں گے تینکیو ویری مچ